نمسکار سواغت ہے آپ سبھی کا میں ہوں آپ کے ساتھ نینہ یادو اور بولٹن میں سب سے پہلے بات دلی کی کرتے ہیں دلی کا زافر آباد جی ہاں یہاں پر تناف کی ستی نظر آ رہی ہے دراصل زافر آباد کی کبھی نگر میں ناغرکتہ کانون کے سمرتھر اور ویروڈی آپس میں بڑھ گئے یعنی کہ یہاں پر دو گھتوں کے بیچ میں جم کر ویوار دیکھنے کو ملا ویوار اتنا زیادہ پڑھ گیا کہ ایک دوسرے پر پتھراف کیا گیا آپ دونوں طرف سے پتھراف کی گئے ہیں یہاں پر پتھراف ہوا ہے زافر آباد میٹری سٹیشن سے کچھ ہی دوری پر یہ پتھراف ہوا وہاں کے تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں آپ دیکھئے بتاتے چلے زافر آباد میٹری سٹیشن کے نیچے مہلائیں نگرکتہ کانون کے کلاپ ردشن کر رہی ہیں اور یہ ایکسکلیوزف تصویر زافر آباد کے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جہاں پر نیوز نیشن کی ایکسکلیوزف تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں زیادہ جانکاری کے ساتھ موکے سے ہمارے سیہیوگی موہد بخشی ہمارے ساتھ میں جڑنا ہے موہد ابھی کیا استطیعہ آخر اس طرح سے تناپون حالات کیسے بنتے چلے گئے یہ نہیں دکھ رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں پولیس موجود ہے باوجود اس کے پردشن کاری جو ہیں دونوں طرف سے پتھر بازی ہو رہی ہے جب شانتی پون طریقے سے سی اے کا پردشن چل رہا تھا سی اے کے سمرتن میں موجپور پر لیکن اچانک سے کچھ لوگ آئے ہردنگی آئے اس کے بعد سے پھر دونوں طرف سے پتھر بازی ہونے لگی اس طریقے کی ستھی بن گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی بھی پولیس وہاں پر موجود ہے ابھی جو تصویریں ہم نے دکھائی اور قریب سے دکھاتے ہیں کہ کیسے لگاتار یہاں پر پولیس موجود ہونے کے باوجود بھی پتھر بازی ہو رہی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ گواہ ہے پتھر جو سڑک پر پڑے ہیں لگاتار یہ دوسری طرف سے مارے گا ہے اور ادھر سے بھی پتھر بازی کی جا رہی ہے اب دیکھ سکتے ہیں وہاں پر کیندری سرکشابل بھی موجود ہے وہ بار بار ریکویسٹ کر رہا ہے کہ پتھر بازی روک دی جائے پتھر بازی اب روک دی گئی ہے لیکن ادھر سے پتھر بازی ہو رہی ہے جس کے بھی نگر سے یہ دیکھئے پھر ایک اور پتھر آئے یہ دیکھئے لگاتار پتھر جو ہے وہ چل رہے ہیں جس کے کاراڑ دوسری طرف سے جو پردیشن کاری ہے جو شاند ہوتے ہوئے نہیں دیکھ رہے ہیں دیکھ سکتے آپ بلکل موہر یہاں بار بار جھڑپ ہو رہی ہے یہاں جی موہر جی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں جھڑپ ہو رہی ہے یہاں پر اور حالات جو ہیں وہ خراب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور دیکھیں پردیشن کاری دیکھیں ادھر چھے دیکھیں وہاں تصویر دیکھیں نینا کس طریقے کی تصویر ہے جہاں سرکشت بیچ میں کھڑے ہیں باوجود اس طریقے کی ستی بن گئی ہے ابھی سوال یہی ہے کہ اس طرح سے حالات کیوں بنے موہر آپ نے سرکشت خود کو رکھتے ہوئے ضرور اپنے آپ کو سرکشت اس طرح تک پہنچائے وہاں سے تصویر آپ ہم تک پہنچائے موہد یہ بھی ذرا بتائیے کہ یہاں پر پردرشن چڑ رہا تھا دعویٰ یہ کیا جا رہا تھا کہ شانتی پوروک پردرشن ہوگا لیکن دیکھتے ہی دیکھتے حالات اس طرح کے کیسے بن گئے کہ دو پکشوں میں جھڑپ ہو گئے پتھرا ہو گئے اور پولس کو وہاں پر بڑی سنکھیا میں مورچے سمالا پڑا دیکھیں میں بہت سنچیپ میں میں گھٹا کرم بتا دیتا ہوں شروعات ہوئی تھی جعفر آباد میٹرو سٹیشن سے پروٹیسٹ کی اس کے بعد شانتی بون طریقے سے سی اے کا پروٹیسٹ چل رہا تھا سی اے کے سمرتر میں پروٹیسٹ چل رہا تھا اور اچانک سے کبھیر نگر کی طرف سے ایک جتھا آتا ہے اور وہاں سے جب پتھر بازی شروع ہوئی تو پھر بابجود پولیس کھڑی تھی یہاں پر اور یہاں پر سے پروٹیسٹ شروع ہو گیا اور پروٹیسٹ کیا اس طرح سے پتھروازی کرنے لگے اور اب یہ حالات بن گیا ہے کہ دو بیچ میں پولیس جو سرکشبل ہے وہ ڈیوائیڈر کے کام کر رہے ہیں پر وہ دیکھیں ایک اور پتھر آیا لگاتار جو پتھر ہے پتھر جو ہے وہ آئے لگاتار آ رہے ہیں ہم لوگ خود پتھروں کی مار سے بچے ہیں بہت مشکل تھے کیونکہ ہمیں تک بھاگنا پڑا کیونکہ پتھر بہت زیادہ تیز یہاں سے دوسری طرح سے بھی فیکے جا رہے تھے یعنی ہم لوگوں کے ریپورٹنگ کرنا یہاں پر بہت مشکل ہو گیا تھا ابھی حالات تھوڑے سے کابو تھوڑے سے نظر آتے ہیں لیکن پھر وہی ستیتی بار بار ہو جاتی ہے جہاں پر پردشنکاری جو ہے پتھر بازی شروع کرتے ہیں یہاں سے شانتی پونڈ ہوتی ہے تو وہاں سے دیکھیں آپ ابھی بنارے بازی تو ضرور ہو رہی ہے یہاں پر لیکن ابھی پتھر بازی نہیں ہو رہی ہے یہ تھوڑی رہت کی بات ہے لیکن اپ کو دکھا دوں ٹھیک میٹرو سیشن یہاں پر ہے موتپور میٹرو سیشن ہے جس کو بند کر دیا گیا ہے یہاں پر سے یعنی کہ آپ سمجھ سکتے ہیں کتنی زیادہ دکھتے جو ہیں وہ کمیٹرز کو بھی آ رہی ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہاں لوگوں ستانیے لوگوں کو بھی آ رہی ہیں اور بہت زیادہ دکھتے جو ہیں وہ یہاں پر پولیس کو بھی آ رہی ہے اس کا پورے جو پروٹیسٹ ہے اس کو کنٹرول کرنے میں جی بلکل اور یہاں کی تصویر جو آپ بتا رہے ہیں مہت ہم آپ سے یہ سمجھنا چاہیں گے کہ دراصل یہ پورا علاقہ کس طرح کا ہے جہاں پر یہ آپ نے بتائی کہ میٹرو سیشن کے نیچے کی تصویر تو آپ نے دکھائی لیکن جو دونوں طرف کے جو راستے ہیں وہ بھی ذرا بتائیے کہ یہاں پر لوگوں کو کس طرح سے پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا ہوگا پولیس بل اور سرکشہ بل کیسے تینات ہے میں تھوڑا سا علاقے کے اندر کی طرف آ گیا ہوں جو کبیر نگر کو راستہ یہ جاتا ہے جس سے باہر کا یہ مین روڈ ہے یہ مین روڈ جو ہے وہ سیلم پور سے سیدھا روڈ جو ہے وہ کراول نگر کی طرف جاتا ہے آگے کی طرف جوڑتا ہے اس راستے کو زافرہ باد پر بند کر دیا گیا تھا جو سانیے لوگ ہیں وہ پردرشن کرنے کے لیے اتر گئے پھر کی کیوں آپ نے یہ راستہ بند کر دیا ہے سی اے کے سمرتر میں اتر گئے اور پھر اس کے بعد یہ کبیر نگر کی ستھی دیکھ سکتے ہیں سڑک بتا رہی ہے سڑک بیعہ کر رہی ہے کیا حالات ہیں دونوں طرف سے کس طریقے کے حالات بنے تو اس کے بعد یہ ستھی دیکھ سکتے ہیں یہ بہت ہی خطرناک ستھی اس لئے کہی جا سکتی ہے کیونکہ پتھر بازی آپ دیکھ سکتے ہیں سڑک اٹی پڑی ہے پتھروں سے خود پولیس والے ہیل میٹ پین کے یہاں پر کوشش کر رہے ہیں کی کیسے بچا بھی جائے اور لگتار جو ہے تمام کوششوں کے باوجود بھی پتھر بازی نہیں رک رہی تھی اب جو سے جو کینڈرے بل ہے وہ بلایا گیا ہے انتظام بھی یہاں پر ہے انتظام شیلڈ کے ساتھ جو ہے سرکشہ کرمی اترے ہیں اس کے چلتے یہاں پر تھوڑی سی پتھر بازی رکی ہے تھوڑی دیر کے لیے لیکن روک رکے دیکھ سکتے آپ یہ پروڈیسٹرز ہیں جو دوسری طرف سے پتھر بازی کر رہے تھے ابھی بھل حال کے لیے جو پتھر بازی ہے وہ رک گئی ہے بلکل اور بلکل اور یہ تصویر دکھا دی ہم اپنے درشکوں کو دیکھیں ایک اس طرف سے ایک طرف یہاں پر سرکشہ بل مورچہ سمحالے ہوئے ہیں لگاتار اپیل کر رہے ہیں یہ استطیتی کو سمانے بنائے رکھنے کی شانتی بنائے رکھنے کی وہی اپنے دوسری تصویر بھی دیکھی تھوڑی سی ہی دوری پر کچھ ہی قدموں کی دوری پر لوگوں کا حجوم وہاں پر صاف طور سے نظر آ رہا ہے اور یہ ہم آپ کو تصویر اس سمیں کی دکھا رکھی ہیں جو اپ سے ایک آجائے کچھ سمیں پہلے کی کچھ منٹوں پہلے کی جب دونوں پکش آمنے سامنے تھے ایک دوسرے پر پتھراف کیا جا رہا تھا سوال کئی ڈھیر سارے اب اس پتھراف کے بات کڑے ہو رہے ہیں سوال یہ کہ جب شانتی پوروک پردرشن کی بات ہو رہی تھی تو آخر ایسے حالات کیوں بن گئے سوال یہ کہ اتنی بڑی سنکھیا میں جو پتھراف کیا جا رہا ہے پتھر بازی کی کیا پہلے سے تیاری کی ہوئی تھی دوسری بات یہ بھی آج چھٹی کا دن ہے یہاں پر آپ دیکھیں بڑی سنکھیا میں لوگ اکھٹا ہیں اور وہاں پر بڑی سنکھیا میں سرکشہ بل بھی تینات ہیں اگر موہد وہاں پر کچھ لوگ بھی موجود ہیں جن کی طرف اگر بات ہو پائے آپ ان سے سمجھ پائیں کہ یہاں پر کب سے کس طرح کی استطیب بنی اور ایسے حالات نرمت ہو گئے میں اس لیے آوائیڈ کر رہا ہوں لوگوں سے بات کرنا کیونکہ لوگ یہاں پر گصے میں ہیں اور ہم لائی پر ہیں کچھ بھی بیان وہ کو دے سکتے ہیں اس لیے ہم لوگ تھوڑا سا آوائیڈ کر رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ہم سرکشہ بلوں کے پاس آپ کو لے کے جاتے ہیں کہ یہ سرکشہ بل ہے جہاں جو کوشش کر رہے ہیں پیچھے کرنے کی لوگوں کو کوشش یہ کی جاری ہے کہ شانتی بہال کی جائے یہ سرکشہ بل ہے جو دیوار کی طرح کھڑے ہوئے ہیں دونوں ہی گھٹوں کے بیچ میں دونوں ہی پردشن کاریوں کے بیچ میں ان کی پوری کوشش یہی ہے یہ جو سرکشہ کرمی دلی پولیس کے ہو یا دلی پولیس کے جوان کے ساتھ سی آر پی کے جو جو جوان ہیں وہ یہاں پر ڈھال کی طرح کھڑے ہوئے ہیں تاکہ اس پتھر باجی کو روکا جا سکے مضبوطی سے یہاں پر جو پردشن کر رہے ہیں ان کو پیچھے ہٹا جائے شانتی پونٹ طریقے سے ہٹا جائے اور تمام افسر جو ہیں وہ سڑک پہ ہیں یہاں پر ڈھال بنے ہوئے ہیں یہ تصویر بڑی اگر کہا جائے تو اس لئے پریشان کرنے والی ہے کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں نیچے یہ تمام سڑک جو ہے کچھ دیر پہلے تک بہت ساف تھی لیکن اب یہاں پتھر نظر آ رہے ہیں یعنی پریشان کرنے والی تصویریں ہیں کہ دلی جیسے شہر میں اس طریقے کی ستیتی بن جاتی ہے جہاں پتھر چلتے ہیں یہ ستیتی تھی کچھ دیر پہلے کہ ہم لوگوں کو اپنا سر بچانا پڑا بھا کر کیونکہ پتھر جو ہیں وہ اس طرف سے بہت تیجی سے آ رہے تھے اور لگاتار پتھر بازی ہو رہی تھی اور دکتے سے ہوتی وہ شاید ہمارے لیے بھی بہت زیادہ بڑھ جاتی جی بلکل اور یہ تصویر ہمارے ٹیم لگاتار آپ کو دکھا رہی ہے بتا دیں موہد بکشی اور ہمارے ویڈیو جرنلس وہاں پر موقع پر موجود ہیں جو حالات وہاں پر بنے ہم زافر آباد کی بات کر رکی ہیں دلی کے زافر آباد میں جس طرح سے پتھر بازی ہوئی ہماری ٹیم بھی لگاتار آپ کو ہر تصویر دکھا رکھی ہے اور یہ تصویر آپ دیکھیں ہم آپ کو بتا دیں جس طرح سے پہلے شانتے پوروک پردرشن کی بات کہی جا رہی تھی لیکن یہ کس طرح کی شانتی دراصل جس طرح سے ناگرکتس انشودن قانون کا ویرود یہاں پر یہ لوگ کر رکھی ہیں اب ویرود کے نام پر یہ ہنگامہ ویرود کے نام پر یہ ہنسہ ویرود کے نام پر اس طرح کا پتھراب کئی سوال کھڑا کرتا ہے اور اس پردرشن پر بھی جو منشا ہے اس پر بھی سوال کھڑے کیے جا رہے ہیں زافر آباد کے کبھی نگر کی تصویر آپ کو بتا دیں کل رات سے ہی یہاں پر جس طرح سے بڑی سنکھیا میں لوگ اکھٹے ہوئے راستہ بند کرنے کی کوشش کی گئی تھی لوگوں کو سمجھانے کی بھی لگاتار کوشش سرکشہ بل بھی کرتے رہے کہ پردرشن کیجئے شانتی پور وقت پردرشن کیجئے لیکن اس کے بعد میں آباد کیے جب تصویر سامنے آتی ہے تو بہت حیران کر دیتی ہے اچانک سے زافر آباد میں جہاں پر یہ پردرشن چل رہا تھا میٹری سٹیشن کے نیچے موچپور بدرپور بابرپور یہ جو میٹری سٹیشن ہے ہمارے سیہوگی جیسے بتا رہے ہیں موچپور بابرپور میٹری سٹیشن کے ٹھیک نیچے اچانک سے ہر کمپ مچتا ہے اچانک سے بھکتر مچ جاتی ہے کوئی کچھ سمجھ پاتا اچانک وہاں پر پتھر بازی شروع ہو جاتی ہے اور یہ تصویریں دیکھئے یہ پتھر بازی کی تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ اب پوری طرح سے سڑک جو ہے پتھروں سے پٹی پڑی ہیں ایٹ کے ٹکڑے ہاں پر نظر آتے ہیں پتھر کے ٹکڑے ہاں پر نظر آتے ہیں اور یہ پتھرہ دو گھٹوں کے بیچ میں ہوا بتایا جا رہا ہے کہ دو گھٹ آمنے سامنے آگئے جس میں سی اے کے پروٹیسٹر شامل ہیں تو کچھ سپورٹر شامل ہیں یعنی کہ ویروہد اور سمرتن کرنے والے دونوں گھٹ آمنے سامنے ہوئے اور اس کے بعد میں پتھر بازی کس طرح سے کی گئی یہ آپ کے سامنے ہیں حالانکہ زوران میڈیا کو بھی اپنے آپ کو سرکشت جگہ پر لے جانے کی تصویر نظر آئے ہیں ہمارے سے ہی ہوگی موہیت ہمارے ساتھ میں لگاتار بنے ہوئے موہیت ہمارے پتھر بازی ہو رہی ہے یہاں پر پچھنا ہمارے لیے بھی بجروری ہے ہمیں پیچھے ہٹنا پڑے گا یہاں سے ایک بار پھر آپ دیکھ سکتے ہیں اس لیتی کیسی ہو گئی ہے پولیس بیچ میں کھڑی تھی باوجود اس کے پتھر بازی یہاں پر شروع ہو گئی ہے موہیت ہماری بھی آپ سے یہاں پولیس کھڑی تھی باوجود اس کے یہ دیکھئے موہیت ہم آپ کو بھی یہی سلا دیں گے آپ ہی سرکشت سل پر پہلے جائے ہمارے تصویر آپ کو نیوز لیشن سب سے پہلے ساری تصویریں لائے گا آپ کے پاس اور دکھائے گا کچھ ایسا یہاں پر پتھر بازی ہو رہی ہے شانتی پونٹ طریقے سے سب کچھ نپڑ کیا سا لیکن یہاں پر کھڑے لوگ جو تھے دوسری طرف سے انہوں نے پتھر بازی کرنی شروع کر دی اور آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی کیا ستی آپ صرف بھاشائی بریادہ کا دھیان رکھیں اور یہ بتائیے کیا ہوا تھا ہم لوگ سانتی سے پروٹس کر رہے تھے انہوں نے آنا پتھر شروع کر دیا اور ان کے گھر میں تلوارے ہیں پسٹن ہیں سب چلا رہے ہیں گولی باری ہے انہوں نے تلوارے دکھانی ہے ہم سی اے ایک ایسے مردہ میں بیٹھے تھے انہوں نے دو جو تھا ہم لوگ یہاں تھے اور یہاں پر جس طریقے سے ہو گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں تصویر آپ یہ تصویریں دیکھ سکتے ہیں ہم لوگ بھی ابھی کچھ دیر پہلے وہیں کھڑے تھے لیکن اچانک سے پتھر بازی شروع ہو گئی جس کے بعد یہاں سے بھی وہ حالات بن رہے ہیں اور حیران کرنے والی بات ہے کہ ابھی تک پولیس ان کو کابو کر پانے میں بہت زیادہ بلکل محیط آپ ہم ہمارے ساتھ میں بنے رہی ہے اور اس دیف ہم آپ کو بتا دیں جس طرح سے ڈلی میں یہاں پر تصویر نظراری پتھر بازی کی اسی طرح سے علی گھر میں بھی ناغرکتہ کانون کے ویروت میں پتھرا ہوا ہے اوپر کوٹ کوتوالی پر پتھرا ہوا کیا گیا بتا دیں پردرشن کاریوں نے آگزنی بھی کی ہے اس دوران پولیس اور پردرشن کاریوں کی بیچ میں جھڑپ ہوئی لاکھی چارج پولیس کو کرنا پڑا حالات سامانی کرنے کے لیے پولیس کو آسو گیس کے گھولے بھی چھوڑنے پڑے یعنی کہ جس طرح سے ڈلی کے زافر آباد کی تصویر اور یہ علی گھر کی تصویر آپ دیکھئے یہاں پر یہ پردرشن کاری کس طرح سے اب ہنسا کو اپناتے ہوئے آگے بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اوپر کوٹ کوتوالی پر یہاں پر پتھرا ہوا کیا گیا ہے آگزنی کی گئی ہے پولیس کے ساتھ میں ان پردرشن کاریوں کی جھڑپ بھی ہوئی ہے یعنی کہ ناگرکتہ سنشوڈن کانون کے نام پر ویروت کے نام پر جو ویروت کیا جا رہا ہے جو پردرشن کیا جا رہا ہے اب وہ کس طرح سے ہنساک روپ اپناتے ہوئے اب بنتا ہوا نظر آتا ہے سی اے اے کا ویروت کرتے ہوئے علی گھر میں آپ پر پردرشن کاریوں نے آگزنی کی کئی جگہوں پر یہ کہا جائے کہ کئی چیزوں کو آگ کے حوالے کر دیا یہ جو تصویر نظر آ رہی ہے ٹرانسفارمرز نظر آ رہے ہیں آس پاس جو سامان ہے اسے کس طرح سے آگ کے حوالے کیا گیا ہے اوپر کوٹ کوتوالی کا یہ تصویر ہے جہاں پر پتھرا ہوا کیا گیا پردرشن کاریوں نے آگزنی تک کی ہے پولس کو اس کے بعد میں بل پریوک کرنا پڑا پولس نے آسو گیس کی گولے چھوڑے پردرشن کاریوں کو کابو میں کرنے کے لیے پولس کو لاتھی چارج بھی کرنا پڑا لیکن یہ دیکھ ہے علی گھر میں لگاتار اس طرح کی تصویر پہلے بھی دیکھنے کو ملی تھی جب پردرشن کیا گیا لیکن پردرشن کے نام پر جو ہنسہ پھیلائی جا رکھی ہے وہ اب کئی سوال کرے کرتی ہے زافر آباد اس کے پہلے شاہین باگ کی تصویر ہم نے دیکھی تھی شاہین باگ میں اس ستی سامانی کرنے کی جب بات ہوئی تو زافر آباد میں وہاں پر تناہ بڑھانے کی کوشش کی گئی اور اب اسی طرح کی تصویر علی گھر میں بھی نظر آ رہے ہیں پولس بھر پوری طرح سے تینات ہے مورچہ سمالے ہوئے ہیں اور لگاتار لوگوں سے بھی اپیل کر رہے ہیں پولس کی ٹیم کہ وہ شانتی بنائے رکھیں ہمارے سہیوگی پردیپ زیادہ جوانکاری کے ساتھ میں حالات بیا کرنے کے لیے جوڑے علی گھر سے پردیپ کیا ہوا ہے یہاں پر لیکن کس سے دو دنوں سے یہ لوگ جو ہے کوتوالی جو تھانا پڑتا ہے اس کے بہر جا کے تھڑک پر دھرنے میں بیٹھ گئے تھے ایک طرح سے کوتوالی کو ان لوگوں نے بندک بنا لیا تھا جس کے بعد دو دن سے پر اس کے ادھگار ہی جو ہے علی گھر پرشاہ سن کو ان کو سمجھانے میں لگاتا ہے لگو تھے بلکل ابھی کس طرح کی استطیئے یہ بھی بتائیں پردیپ اور کیا بھی پولیس کی طرف سے کوئی کاروائی بھی کی گئی ہے بلکل پردیپ آپ سے لگاتار اپڈیٹ لیں گے تو آپ تصویر دیکھیں دلی اور علی گھر یعنی کہ یہ دو تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں دیکھیں کس طرح کے حالات ہیں یہاں پر ناغرکتہ سنشودن کانون کا ویروت کے نام پر کس طرح سے اب ہنسک پردرشن کی اور بڑھ رہے ہیں یہ پردرشن کاری دلی کے اگر بات کرے تو زافرہ باد میں پتھراب ہوا جمکر پتھر بازی کی گئی دو گھٹوں کے بیچ میں ہمارے سہیوں کی موہت ہمارے ساتھ میں بنے جو بتا رہے تھے کی کس طرح سے پتھر بازی ایک بار پھر سے شروع ہی موہر ناغرکتہ بھی دیکھ سکتے ہیں آپ سن سکتے ہیں کی کیسے آنسو گیس کے گولے چھوڑے جا رہے ہیں آپ تاکہ پردرشن کاری جو ہے وہ ان کو تیتر بیتر کیا جا سکے بار بار جس وقت ہم بہت قریب کھڑے تھے وہاں پر اور ہم دکھا رہے تھے کی کیسے سرکشہ کرمی ڈھال بنے ہوئے ہیں تبھی کبھی نگر کی طرف سے پتھر آیا اور اس نے دکھایا کہ اس کی بات سے پھر دونوں طرف سے پتھر بازی ہونے لگی یعنی ستی جو ہے لگاتار خراب ہوتی جا رہی ہے پھلو اس کو سمجھ شاید دیری ہو رہی ہے کیونکہ ابھی تک کافی دیر ہو گئی ہے اور اس کے بعد ابھی تک ستی کنٹرول کر لینے جائیے تھی کیونکہ پردرشن کاری اس روڈ کو صبح سے کل شام سے بیٹے ہوئے ہیں باوجود اس کے ابھی تک جو ستی تھی ہے وہ میرے ویڈیو جنلس میں مکیش کو کلوں گا مکیش جہا جو لگاتار اس کی کوریج آپ کو دکھا رہے ہیں مکیش جہا نے بہت قریب سے یہاں پر یہ پوری کوری کو آپ کو دکھایا ہے تو ابھی بھی دکھا رہے ہیں کہ کس طریقے سے یہاں پر دیکھیں پتھر بازی دونوں طرف سے ہو رہی ہے پھر ہمیں کہنا پڑے گا کہ یہاں پر ابھی اسمرت نظر آ رہی ہے پولیس کچھ بھی کر پانے میں اور یہ جو ستی تھی ہے وہ بہت ہی کہیں نہ کہیں دلی کی تصویر ڈرانے والی ہو سکتی ہے کیونکہ دلی اس شہر میں ایسا ہوتا نہیں تھا لیکن آج جو ستی تھی بن رہی ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر پولیس کو آنسو گیس کے گولے چھوڑنے پڑے ہیں تب بھی ابھی ستی تھی جو ہے وہ کنٹرول ہوتی ہوئی نہیں دیکھ رہی ہے جی بلکل لیکن موہد یہ کہا جائے کہ پولیس کے لیے بھی سرکشہ بلوں کے لیے بھی یہاں پر افیلال کافی چنوٹی نظر آتی ہے اس تھی کو سامانی کرنے کے لیے کیونکہ دونوں ہی طرف سے دونوں ہی پاکش دونوں ہی گھٹ پیچھے ہٹنے کو نظر نہیں آ رہے ہیں جی بلکل بڑی ہی پریشان والی پریشانی والی ستی تھی جو ہے پولیس کے لیے بھی نظر آ رہی ہے کیونکہ آپ دیکھ سکتے دونوں ہی گھٹ یہ ہے ایک گھٹ ہٹتا ہے پیچھے پھر دوسرا گھٹ آگے بڑھ جاتا ہے اب دیکھیں یہ دیکھیں ادھر سے اب ادھر سے بھاگ رہے ہیں لوگ اور ادھر سے اب پتھر بازی شروع ہو رہی ہے یہ اس طریقے کی ستی ہو رہی ہے لگتار پتھر بازی دونوں طرف سے چل رہی ہے کبھی اس طرف سے کبھی اس طرف سے لیکن اس بیچ جو ہے آپ دیکھ سکتے بار بار کیا ستی بن رہی ہے پولیس کے لیے بہت مشکل ہو جا رہا ہے ستی کو سامان اللہ اور آپ تصویریں دیکھ رہے ہیں ویڈیو جنللی سمکیس جو ہے وہ آپ کو بہت قریب سے تصویریں دکھا رہے ہیں اور جو تصویریں وہ دکھا رہے ہیں ان سے یہ صاف جاہر ہے کہ پتھر بازی میں کہیں کوئی کوئی کور کسر نہیں چھوڑی گئی ہے دونوں طرف سے پتھر آ رہے ہیں یہ پوری سڑک ہے یہ مین سڑک ہے سو فٹا روڈ ہے اور اس میں بھی یہی ستیتی بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور آپ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی جو یہاں پر تمام لوگ ہیں وہ پھر ایک طرف ہوئے ہیں اور پتھر جو ہے وہ لگتار چل رہے ہیں ستی جو ہے وہ کنٹرول میں نہیں ہو رہی ہے پولیس جو ہے اب اندر گھسنے کی کوشش کر رہے گلیوں میں تاکہ کیسے کنٹرول کیا جائے سرکشہ کرمیوں کے ساتھ اور یہ ستیتی ہے لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے آپ کو تصویریں دکھا رہے ہیں کی کیسے پتھر بازی جو ہے وہ لگتار جاری ہے لوگوں کے لیے پریشاری بڑھا رہی ہے یہ سڑک اس طرف دائیں طرف بھی میری طرف سے دیکھ سکتے ہیں یہ سڑک بھی مین روڈ ہے پر پوری طریقے سے بلوک ہے اور یہ سڑک جو ہے یہ سو فٹا روڈ یہ جوتی نگر کو جوڑتا ہے اور علاقہ وہ علاقہ ہے جو سیدھا دلشاد گارڈن کی طرف بھی جاتا ہے لیکن ابھی تک یہ پوری روڈ بلوک ہے اور یہاں پردیشن کاری دیکھ سکتے ہیں کیسے پتھر بازی ہو رہی ہے ہم بہت قریب سے نیوز نیشن آپ کو تصویر آ رہا ہے اور تصویر ہے اس لئے دکھا پا رہا ہے کیونکہ ویڈیو جنرلیس مکیز جو ہے وہ لگتار قریب جا رہے ہیں ہم لوگ یہاں پہنچ چکے ہیں دیکھ سکتے پتھر بازی لگتار ہو رہی ہے اور ستی ایسی ہو جاتی ہے نینا کہ ہمیں بیچ بیچ میں خود بھاگنا بھی پڑ رہا ہے ہے کیونکہ اپنے آپ کو بچانا مشکل ہوتا ہے یہ ستیتی جو ہے وہ یہ پولیس جو ہے وہ لگتار کچھ رہی ہے کی بیچ میں ڈھال بن کے دونوں کو اگر لکھی ہے لیکن وہ ستیتی ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے اور پتھر بازی جو ہے وہ لگتار چاہ دی ہے بلکل لیکن مہت سوال یہاں پر یہ بھی کھڑا ہو رہا ہے کہ اتنی بڑی سنکھیا میں یہاں پر لوگ کیسے اکھٹا ہوتے ہوئے پردرشن جو دوسرا گھٹ تھا انہوں نے پتھراف شروع کر دیا ہے کوئی یہ بھی کہہ رہا ہے کہ شاید پہلے سے ہی اس طرح کی تیاری تھی یعنی کہ یہ کہا جائے کہ جو دوسرا گھٹ آیا اچانک سے ان کے اس گھٹ کے آنے کے بعد میں یہاں پر حالات بگرنا شروع ہوئے دیکھیں سلسلے وال میں ایک بار نینہ آپ کو پھر گھٹنا کرم بتا دیتا ہوں جو یہاں شروع ہوا پہلے جاپر آباد میں کل رات سے جو مہلائیں تھی وہ پروٹیسٹ کر رہی تھی اس کے بعد جو دوسرے لوگ تھے جو سی اے کے سمرتن میں تھے وہ لوگ اتر گئے انہوں نے یہاں پر سی اے کے سمرتن میں شانتی پون طریقے سے موچپور میں چل رہا تھا سب کچھ دھرنا چل رہا تھا پردشن چل رہا تھا وہاں بھی ٹیفک روکا گیا لیکن پھر اس کے بعد جو پتھر بازی شروع ہوئی ہے دوسری طرف سے ایک یہ دشا تھی وہ جہاں سے پتھر بازی شروع ہوئی اس کے بعد وہاں سے جو موچپور میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ آگے کی طرف بڑھے اور اب اس کے بعد یہ ستیتھی ہو گئی ہے یہاں پر دونوں طرف سے پتھر بازی ہوئی اور دون روڈ آپ کو بتا رہی ہے کس طریقے کی ستیتھی تھی اور جو پردشن کاری تھے وہ دونوں ہی طرف سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے اور پولیس جو ہے بیچ میں ڈھال کا کام کر رہی تھی لیکن باوجود اس کے ابھی بھی دیکھ سکتے آپ رہ رہ کے پر چل رہے ہیں ہم لوگوں کو بھاگنا پڑ رہا ہے ستیتھی کیسی آ رہی ہے یہ آپ کے سامنے ہیں اور یہ بین روڈ ہے یہ کوئی گلی کوچا گاؤں نہیں ہے یہ مین روڈ ہے موچپور بیڈلی کا موچپور علاقہ موچپور بابرپور سکیشن ہے یہ دیکھئے پھر پتھر بازی ہوئی ہے تو یعنی دکھتیں جو ہیں وہ کم ہونے کا ڈرام نہیں لے رہی ہم آپ کو لائیو کوریز دکھا رہے ہیں بتا رہے ہیں تصویریں بتا رہے ہیں لیکن بہت زیادہ یہاں پر بلکل موہیت ہاں تصویر آپ اور ہمارے ویڈیو جرنلس پہنچا رہے ہیں ہم آپ سے بھی یہی اپیل بھی کریں گے کہ آپ بھی سرکشت جگہ پر جائیں اور وہاں سے آپ تصویریں ہم تک پہنچائیں اور اپنے درشکوں کو بتا دیکھئے زافر آباد کی تصویر ہے جہاں پر دیکھتے ہی دیکھتے تناو اس طرح سے بڑھ گیا کہ پولس کو مورچہ سمحالنا پڑا سرکشہ بل موقع پر موجود ہے دو پکشوں میں لگاتار پتھراف کی تبی تصویر نظر آ رہی ہے رکھ رہے ہیں کچھ ہی پلوں کے لیے جلد حاصل ہوں گے